بسم اللہ الرحمن الرحیم سال دوہزار چھتر بکرمی اور آج جمعی رات کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام دادا بتو شکابہ قائدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنی گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لکھوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھے صفر ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لیند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹھا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پتو شو میں خوش آمدید خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا قرم ہے اس کی بڑی نائیات ہیں نواشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آزر ہوئے ہیں بے شک بے شک سامین اکرام یہ آخری فکرہ بولتے تک میں ہامتا کامتا مصبت خبر تک پہنچ گیا اچھا ما شاء اللہ زبردستی کی مصبت رشکہی اکنامک زون جو ہے اس کا اگلے ہفتے افتتا ہوگا اور پھر ہم اس پر رشکہ کریں گے ہاں اس کے اوپر ایگری کیا ہے یہ منگل کے روز جناب چائنہ اور پاکستان نے کیا ہے یہ پہلا اکنامک زون ہوگا نو میں سے جو کہ سی پیک کے تحت بنائے جانے ہیں یہ پاکستان کے اندر انڈسٹری ٹرانسفر ہوگی چائنہ کی اور چائنہ کی انڈسٹری جو ہے وہ یہاں پہ آگے چلے گی چینہ کام لیندہ ہے تو زیادہ یہاں کی لیبر جو ہے اس کو انگیج کیا جائے گا ہمارے ہاں ابینڈنٹ لیبر پڑی ہوئی ہے ہماری لیبر کو ویسے وہ صدح کار دیں گے ہماری لیبر کے بہت سارے ایٹیچوڈ جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں لیکن اچھی خبر ہے کہ اگر اگلے مہینے افتتاح ہو جاتا ہے اور کوئی پندرہ بھی یونٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو کے پی کے کے اندر تو بروزگاری کا مسئلہ حال ہوئے گا کافی ہاتھ تک کافی ہاتھ تک ہوگا لیکن لیبر کا بڑے مسائل ہیں بنیادی طور پہ جو اس وقت وہاں پہ جو ابھی ہم نے فاتا کو شامل کیا ہے نا کی پی کے میں جی وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں ٹھیک روزگار کے حوالے سے یا پتھر توڑو یا کسی وار لارڈ کے چمچے ایجنٹ بانڈ کے اس کی بندوق اٹھاؤ اور کسی دن گولی کا شکار ہوکے اس دنیا سے چلے جاؤں جی اور پتھر اٹھانے سے آپ کے مرات پتھر توڑنے کا مطلب یا پتھر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار رپے مہینہ تمام در مزدوری ہیں مہینے کی مزدوری دو ہزار رپے دو ہزار رپے ہاں جی دادا جی ایک وقت کا کھانا نہیں آتا نہیں آتا لیکن وہ لوگ وہاں پہ گزارہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ٹھیک اگر آپ اور وہاں پہ میں نے دیکھا یار ایم ایسی کمپیوٹر سائنس کی آ ہوا بچہ کہتا ہے مجھے بیس ہزار کی نوکری لگوا دیں کہیں پہ اٹھانہ ہزار کی نوکری لگوا دیں کہیں پہ ایک تو بچارے کو آتا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسرا اس کا ویجن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تیسرا اس کے پاس کرایا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں لور اسلام امبار ٹور جائیں لیکن دادا جی سب کی حالہ تو ایسی نہیں نہ ہوگی میں جوٹی ینگسٹر کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے یوتھ جو ہوتی ہے پی ٹی ایم کیوں اٹھی ہے بچوں کے پاس ٹائم ہی بہت ہے اس کے جلسوں میں جانے کے لیے آپ وہاں پہ روزگار دیں نا وہاں پہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مارتے دیں یا ان کو مہارت ہے اسلام بنانے کی ٹھیک ہے جے پونے دو لاکھ کے کلاشن کوف جو ہے وہ بچارے بیس ہزار میں بنا کر دے دیتے ہیں مٹیریل آپ سے لیتے ہیں خیر تو رشکعی جی بہت اچھی ابتدا ہے یہ دیکھ پہلے نقشہ نکال کے دیکھ یہ لگتی کس کس کو ہے جہدہ جی یہ تو مردان کے ساتھ ہے رسالپور سے آگے جائیں تو رشکعی آتا ہے مردان بس پھر ٹھیک ہو گئے نا رسالپور جو ہے فیکٹری لوکوموٹیو کی باندو ہی پڑی ہے کبھی کے بار چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس یہ وہی سٹریٹیجک علاقہ ہے نا جہاں پہ بروزگاری بہت زیادہ ہے سمجھا کر وہاں سے واک اینٹ بھی دور تو نہیں ہے یہاں بھی ایمپلائیمنٹ دی جا سکتی ہے تیکسلا واک اینٹ میں پہلے ہی اوور ایمپلائیمنٹ ہے اور ٹیکسلا جی ٹیکسلا واک اینٹ کے اندر پہلے ہی اوور ایمپلائیمنٹ لجناب کسٹم نے کہا ہے کہ کارگو کو وزن کار کے چیک کیا جائے گا تاکہ اس کی ایمپورٹ پرائز کا اندازہ کر لیا جائے یہ بھلا کونسا مائنڈ سیٹ ہے کونسا یہ وہ والا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر دکان کے اوپر اس کے سائز کے حساب سے ٹیکس لگا دیا جائے یہ وہ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ وہ والا برین ہے اور اس برین کی ہر دور میں اندر بستی ہوئی ہے لیکن بعض یہ پھر بھی نہیں آتا اس مائنڈ سیٹ کی مجھے پتا ہے وکیل احمد خان نے گورنر اوصلہ اور میں کتنی کے فیشتی کی تھی اس بندے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وکیل احمد خان کو اس کے بعد کوئی اسائنمنٹ نہیں میری بیچارہ کر جا کے بیٹھ گیا لیکن انہوں نے کہا تو اڈیمات ماری گئی ہے جوڑیا بزار کا چار ضرب چار فٹ کا بزنس مین جو ہے جس کی دکان کے اندر ایک کرسی اور ٹیبل کے علاوہ کچھ نہیں آتا مہمان کو کھڑے ہو کے بات کرنی پڑتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے جہازوں کے سودے کر رہا ہوتا بیٹھ کے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے جس میں سے کروڑوں اس کے ہوتے ایک پرسنٹ کے اوپر بھی وہ اگر ٹریڈ کر رہا ہے تو ایک جہاز کے پیچھے ایک کروڑ تو آئے گا نا ٹھیک ہے تو یہ سامین اکرام مطلب کہ وہاں پہ مائنڈ سیٹ ہے تو اب کسٹم کو کہا گیا کہ کنٹینڈروں کو تولہ کریں اور تول کے ان کے بزن گھنڈ دادر جی اگر بات سائز کی ہو تو کچھ لوگ اوور سائز بھی تو ہے نا سوسائٹی میں ان پہ ٹھیک زیادہ لگئے کیا وہ اترہ غصہ سے کوئی دیکھ رہے ہیں بات زوم آنی ہو گیا لہذا آگے چلاجئے گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو ری وزٹ کرنے کے حوالے سے دادا جی ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ نگوزیشن میں جا رہے ہیں نا ہم نے انہیں کہا ہے نا کہ دیکھو پہن 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 پہلی والی چوٹ موٹ پہلی ٹرائی بول پہلی ٹرائی بول تھی جناب اس پہ میں آؤٹ نہیں ہوں گا ٹھیک ہے نا جے تو پہلی باری ٹرائی بال تھی تو اس کوارٹر کے اندر ہم آپ کے ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکے تو دوجہ کوارٹر پہ دیکھیں گے وہ کوارٹر ٹو کوارٹر ہمیں ٹائٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے ایگری کیا ہے حفی شیخ وغیرہ نے اور باکر رضا نے رضا باکر انڈ کامپنی نے ایگری کیا ہے قوم کو مزید سکویز کرنے کے لیے اپنا آج بزنس ریکارڈر میں یہ خبر چھپی ہے اور بزنس ریکارڈر میں جب اس طرح کی خبر چھپے نا اور ریکارڈر ریکارڈر ریپورٹ چھپے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وڈے صاحب نے آپ خبر لی ہے آپ کو پتہ ہے یعنی ایڈیٹر لیول کا بندہ لکھ رہے ہیں جی احمی زبیری صاحب نے یہ پرینسپل سیٹ کیا تھا کہ میرے تینوں صاحب زادے بھی ریپورٹنگ کریں گے لیکن ان کی بائی لینڈ نہیں چھپے گی خبار کی احمد اور ٹی وی کا بھی فیصلہ جب ہوا تو وہ یہ ہوا کہ تینوں میں سے کوئی سکرین پہ نہیں آئے گا ٹریننگ احمی زبیری صاحب کی قائدہ عظم نے کی ہوئی تھی نا تو اصول ہوتے ہیں نا تو وہ مطلب کے روایت پسند فیملی ہے آج تک وہ اپنے ابا جی کی بات کے اوپر عمل پیرا ہے حالانکہ احمی زبیری صاحب کے پوتے معاملہ چلا رہے ہیں اب بے تینوں درمیان میں سے نکل گئے ہیں ہاں نہیں جی ٹھیک ہے پوتے معاملہ چلا رہے ہیں آگے سے ٹھیک تو انہوں نے سٹوری لکھی ہے اور بہت پاکستان کی بزنس فرٹینٹی جتنی بھی ہے بزنسمن کمیونٹی ان کے اندر بہت ویل کنیکٹڈ ہے یہ فہم ہر ایک کا جو کچھا چھٹھ ہے ان کو معلوم ہوتا ہے یہ میں آپ کو جو چاند ایک کچھے چھٹھے چھناتا ہوں نا اپنے پروگرام میں یہ بھی ان میں سے ہی ایک صاف سے میں نے سننے پر ان میں سے بیچتے ہیں انہوں نے مجھے سنائے ہوئے ہیں تو ریپورٹ میں کیا لکھا سیاسی محاذ کے اوپر غیر یقینی صورتحال کے نتیجے میں اور خاص طور پر ازادی مارچ کے اعلان کے بعد ٹھیک ہے مارکیٹ متاثر ہو سکتی ہے اور انویسٹر کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ کھینچ لیں جی یہ سٹاک مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی مارکیٹ تو خیر ویسے تیار بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اپنا جو پہلی پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے اور اگر اوپر سے یہ بھی آ گیا تو بیڑا ہی گھرک ہو جائے گا یہ جناب انہوں نے تیزیہ نمہ خبر جو ہے وہ چھاپ دیے اور ہم نے آپ کے لیے پڑھ دی ایک خبر یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان ممکنہ طور پر دنیا میں ٹاپ ٹین گلوبل ریفارمرز کے لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں ورلڈ بینک نے کہا ہے نا کہ ایکنامک ریفارم کا جو ایجنڈا آپ نے اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا تھا جوان اس پہ کام شروع کرو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یا تو بہت اچھی صفائی کر رہے ہیں نالدہ کمرہ بھی صاف کر کر دیا ہے یہ وہ والا معاملہ جی بجلی مزید دو روپے ستانمے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری ہاں جی یہ تو ہے بوری خبر ہے کیونکہ سرکلر ڈیٹ کابو ہی نہیں آ رہا تو حکومت بجلی مہنگی کرے گی ہاں جی حکومت سے ریبنیو نہیں جی کٹھا ہو رہا اور نہ ہی ان سے کوئی منیجمنٹ ہو رہی ہے تو کیا پچاس سو روپے پہ یونٹ لے کے جانا ہے یا سو روپے پہ لے کے جانا ہے یا ان جس طرح کی مس منیجمنٹ ہے اس حکومت کی آپ کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں جتھے میں کہنا تھا نہیں چاہ رہا جتھے بزدار کے باندر چڑھے دیں وہ چیپ منیسٹر پڑھے اور وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا صحیح بات ہے اب سو روپے یونٹ بھی کہیں تو میں ڈینائی نہیں کروں گا حالانکہ یا اس وقت تمام اینلیسٹ جو ہیں پوچھ لے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر ایک سو تیس کا ہونا چاہیے ایسے ہی ہے وہ باندر ایک سو پینٹ پہ راکے بیٹھا ہوا کارلکی کرنے سو تو ہے مطلب کہ اڑا کے رکھ دیا اور اس بات پہ خوش ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ روک دیا ماما پوری ایکانومی باندھ ہو گئی ہے یہ جو آ رہے ہیں باہر آپ کی محبت کے اندر یہ ایسے ہی تو نہیں آ رہے نا خوش ہی تو نہیں آ رہے ایک خبر یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ جیولری کی یعنی سونے کے جو زیورات ہیں ان کے لین دین میں ٹیکس کی بہت زیادہ بے ذابط گیاں فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں جی جی پائی گئی ہیں اس میں جیمز ہیں جیولری ہیں میرا خیال ہے جیمز جیولری اس کے اوپر ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا نہیں سکتے بلکہ کرپشن بڑھا دیتے ہیں اور ایف بی آر کے افسران جو ہیں ان کی جیبیں بھرنے کا احتمام کر دیتے ہیں میں ذاتی طور پر قائل ہوں اس کمورٹی کے اوپر ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا یہ میں چھوٹی چی بات ہے میں دو کلو سونا جو ہے پٹے راہ کے لے آتا ہوں ٹھیک ہے نا الحمدللہ آج تک کسی ائرپورٹ پہ میں نے تقریباً دنیا کے کوئی تیس کے قریب ممالک پھرے ہیں آخری دو تو تمہارے ساتھ پھرے ہیں تیس ممالک کے قریب نہ کبھی میرے سے کسی کسٹم حقام نے یہ نہیں کہا کے سمان کھولے ٹھیک ہے ہاں پوچھتے ضرور ہیں کہ سر is there anything to declare میں کتن نہیں کوئی declare گئی دادہ چی میرا حال ہے وہ تو آپ کی بزرگی کا خیال کر لیتے ہیں چلے کسی بھی حوالے سے اب میں کس دن میرا میرا موڈ بدل جائے کہ احلات خراب نے تھے ذرا ہے تو دو کلو سونا میں راکھ کے لے آتا ہوں اور وہ کہتے ہیں is there anything to declare اور میرے جیسے کئی لوگ ہوں گے جن کی فیس ویلیو پہ کسٹم آفیسر جو ہیں وہ اتبار کرتے ہیں لیکن مائیک پہ نا ناؤنس کریں پندرہ کلو ہیرون نکالا لیں گے آہو نہیں انہوں نے یار انہوں نے اتنی اتنے سال گزارے ہوتے ہیں تو زانہ ہزاروں لوگوں کا چیرہ پڑھتے ہیں فیس ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فیس ریڈنگ ان کا بھی تو کوئی تجربہ ہوگا نا جس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں نہیں تو سی جاؤ تو میرا مطلب ہے کہ اگر اس طرح آپ سونے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا نہیں سکتے جیولری جو ہے اپنا قیمتی پتھر جو ہے وہ کوٹ کی جیب میں ڈال لیا آپ نے لوگ کر لو نہ اس پہ وہ ٹونٹون بولنا ہے کیونکہ وہ تو میٹل ڈیٹیکٹر ہے اور یہ تو پتھر ہے ٹونٹونے بھی کچھ نہیں کہنا جی صحیح بات ہے ٹیک ہے جیب میں ڈال کے آپ کروڑوں روپے کے لے جائیں قیمتی پتھر یا لے آئیں اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں بلکہ بیشتر ممالک میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا کیونکہ وہ عملی طور پر مومکن نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ کہ دیکھا پھر مجھے شرمید گی ہوئی تھی پلاکی تھے کدھر میں جب جرمنی کی آؤں نا تو مجھے وہ جو وہاں پہ تھا کسٹم والا اس نے کہا کہ is there any drink to declare میں نے کہا کہ drink کہتا I mean drink میں نے کہا کہ اچھا یہ تو میں تمہیں بات میں بتاؤں گا پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تُو نے مجھ سے drink کا کیوں پوچھا ہے ٹھیک ہے میں نے ذرا مزائیہ انداز میں کہا وہ بھی ہانس پڑا آگے سے کہتا ہے جس طرح کا آپ کا لیا hotel نا ہے اور جس طرح کا آپ کا پیٹ بار کو نکلا ہوا ہے آپ کو تو بہت بڑا شراب بھی ہونا چاہیے میں نے تو پہلے کہا تھا یونیورسٹری دور میں میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے کہ میں نہیں ہوں کہتا نہیں تمہیں اسے شرط لگا میں کہتا نہیں اسے شرط لگا میں کہتا اس کو گولی مار پہلے اس پہ موقت ہے لوجنا پسی پنچ چھ منٹ بیسے ہوتے کھڑے ہو ٹھیک ہے پھر اس نے مانا ہم سے اگر اطلاعشی لیلہ میرا کوئی ایسا نہیں دادا جی اگر بلیک گلاسز آپ کو لگا دی جائے نا یقین کریں یقین کریں راشی افسر لگتے ہیں بہت بڑے تو اندازہ کر پھر بھی سانو ریشوت کسی نے نہیں دیڑنی سلیم صافی کا تجزیہ چھپاوا ہے پڑوں یار کوئی سیاسی ہوگا نا ہم معیشت معیشت کھیل رہے ہیں اتنے لوگ تو سیاسی کام کر کے مرنے والے ہوئے ہوئے رپورٹی کا کار کر کے ہماری کوئی جگہ بجتی ہے کہ ہم کوئی سیاسی بات کریں نہیں سیاسی بات میں نے واقعی نہیں کرنے حالا ٹھیک نہیں ہے لیکن دادری چونکہ یہ پولٹیکل ایکانومی کی خبر ہے یہ سی پیک سے جڑی ہوئی ہے کیا؟ خبر یہ ہے کہ گوڈ اور بیڈ طالبان کے بعد گوڈ اور بیڈ سیاسدان کی جو اسطلاح ہے اب پریکٹیکلی وہ بھی دیکھی جا رہی ہے چینی حکومت نے سی پیک کی بنیاد پر وہ تشویش یا شک میں مبتلا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ برطانیہ کے شہری ہیں دو میں اس بنیاد پر کہ نواز شریف اور بالخصوص شہباز شریف ان کے فیورٹ تھے کیونکہ انہوں نے سی پیک پر ویسے کام کیا جیسے چینیوں نے چاہا تیسری بات یہ ہے کہ چینی صدر کو ابھی تک اس بات کی دکھ ہے کہ ان کے انتہائی اہم لیکن یہ کیا بات ہوئی عمران خان کے بیٹے اگر برطانوی شہری ہیں تو نواز شریف کے بیٹے بھی تو برطانوی شہری ہیں اے آرگومنٹ نہیں مانتے اسے یہ بارال اس میں لکھا گیا ہے میں نہیں مانتا یہ آرگومنٹ صلیم صحیح صاحب اگر وہ اس کے بیٹے ہیں تو اس کے بیٹے بھی شباز شریف کے تو نہیں نہیں ہے کام تو شباز شریف کر رہا تھا نہیں ہے لیکن اس کا چھوٹا پتر کے ہاں پر جا کے لوک آ ہوا ہے اب ہے جی جی الزام ہم نے لگا دیا لے کہ جس کی فیکٹری سے دو سو جسوس کردے ہیں اور اسی بنیاد پر اس کو رگڑا دینا تھا انہوں پتہ اللہ گیا کہ مجھے اس بنیاد پر رگڑا دینا وہ دوڑ گیا جس کے پاس ویزہ ہوتا وہ دوڑ جاتا جی باقی ہماری طرح یہاں پہ بیٹھ کے رگڑا کھاتے رہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ دوڑ گیا تھا اس وجہ سے میں نے پہلی لائن پہ تفسرہ ریجیکٹ کر دیا تو اگے کالی پڑھنا ٹائم کا زیادہ ٹھیک ہے نہیں پڑھتے لیکن انہوں نے اس بات کی بہت دکھ ہے کہ میرے دورے کے موقعے پہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا تھا بندہ ہاں یہ تو ان کو دکھ ہے نہیں ان کے جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے چپ کر کے ہمیں دیئے تھے یا دینے تھے اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے وہ جو انہوں نے ہمیں ایٹ میں بجلی گھر چشمہ وغیرہ لگا کے دینے تھے ان پہ بھی کام روک دیا وہ انہوں نے اچھا روک ہی دیا جو روک دیا اور کراچی میں جو لگنا تھا میرا خلق پانچ ہزار مگا وارٹ والا پروجیکٹ جو لگانا تھا انہوں نے وہ بھی روک دیا وہ ہے انہوں نے کہا جی آپ ہماری ٹکنالوجی آگے بتا دیں گے اور آپ کو شاید یہ علم میں ہو کہ ایک ٹکنالوجی ہوتی ہے جو چائنہ نے ہمیں چشمہ ون اور چشمہ ٹو میں دی ہے جس میں ایک یونٹ ہوتا ہے کچھ ڈھائی سو پونے تین سو میگا وارٹ یوں دو یونٹ لگتے ہیں تو پانچ سو میگا وارٹ چار لگتے ہیں تو ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتا ٹھیک ہے اس ٹکنالوجی کا اگلا سٹیپ ہے جو یورپ اچیو کر یورپ اور جپان وہ ٹائپ جو لوگ ہیں وہ اچیو کر چکے ہوئے ٹھیک ہے وہ ان کا ایک یونٹ ہزار میگا وارٹ پہ جا چکا ہے لیکن چائنہ نے اگلا سٹیپ جب اچیو کیا تو وہ ایک یونٹ سے پانچ سو میگا وارٹ لیں گے ٹھیک ہے اور صدر جی جنگ پنگ صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اناؤنس کیا تھا نواز شریف کا ہاتھ ہاتھ میں پکڑ کے کہ پاکستان چونکہ ہمیں بہت عزیز ہے تو ہم جب اگلا پروجیکٹ لگائیں گے تو اس میں پانچ سو والا یونٹ آپ کو دیں گے نئی لیٹس ٹکنالوجی دیں گے یہ خبر ندیم ملک نے بریک کی تھی اور جی جنگ پنگ صاحب کی کوئی سوال بھی انہوں نے کیا تھا اور ان کے جواب میں ان کو جواب ملا تھا وہ لائیو نشر ہو گیا سمجھ نہ آئی کسے ندیم ملک نے اپنے پروگرام میں بریک کی یہ خبر ٹھیک ہے تو وہ بھی انہوں نے روک دیا انہوں نے کہا آپ کا جو حالت ہے آپ ہمارا یہ ٹکنالوجی اٹھا گیا آگے دے دیں گے آپ نے تو ہمارے خاتے بھی امریکیوں کے والے کر دی ہیں اس وقت انہیں تشویش اصل میں یہ ہے یہ تو صافی نیز اہمی کانی بڑھائی ہے نا اصل میں تشویش یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی چائرنان کی پروجیکٹ فنانسنگ تھی ٹھیک ہے وہ اس کی اچی بچی ڈیٹیل ٹکنالوجی سب کچھ اٹھا اب ہوتا کیا اس میں کیچ کیا آپ کہیں گے اس میں اتراز کیا سامین اکرام کیچ اس میں یہ ہے کہ جنرل الیکٹرک کی جو اہم تربائنے ہیں جو دنیا کی موسٹ ایفیشنٹ تربائنے ہیں چونٹ فیصد پینس فیصد بجلی بنانے والی ٹھیک ہے اور جو ہمارے ہاں تربائنے لگی ہیں وہ سولہ ستارہ پرسنٹ ہیں یعنی میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک لیٹر سے ستارہ یونٹ بنتے ہیں نا پرانی ٹکنالوجی میں تو یہ چہتر پینٹ یونٹ تک چلی گئی ہے اور بہتر یونٹ والی پر تربائنے تو ہو رہے ہیں یہ تربائنے بنانے کی ٹکنالوجی امریکہ کی جنرل الیکٹرک نے چائنہ میں واقعہ اپنی فیکٹری میں بنانی شروع کی ٹھیک ہو گیا کام وہاں پہ کون کر رہے ہیں چینی چینے کام کر رہے ہیں نا ٹکنالوجی اندھ سے کافی ہوئی چار سال بعد چائنہ نے بھی بنانی شروع کر رہی ہے لیکن اگر وہ بیچے گا پبلیکلی نا تو پکڑا جائے گا تو پکڑا جائے گا جنرل الیکٹری کہے گا اللہ جی ہم اپنا پانڈا ٹھینڈا اٹھا کے بلغاریا جا رہے ہیں ہم نہیں یہاں پہ رہت ٹھیک ہو گئے اوکے اب لیکن چینہ یہ کام تو کر چکا ہوگا اپنا آت ہو چکا ہوگا اب اس نے چپ کر کے نا وہ ٹربائن ہمیں دے دی کوئی اور نالا ٹھیک ہو گیا اب یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی اور آپ نے جا کے پولس کو بتا دیا اینے ساڑھی مدد کی تھی یہ پتہ کرو دکل پیسے کتوں آئے جی چوری کا مال اس کے پاس ہے ہاں اس نے ہمیں اللہ کے نام کے اوپر ہماری مدد کی کسی شخص نے تو ہم نے جا کے پولس کو بتا دیا اوہ دکل اینے پیسے نہیں تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے جو ہی حرکت کرے گا ایمہ کی کہیں گے تو یہ ہماکت ہماری موجودہ حکومت تقریباً آٹھ ماہ پہلے کر چکی ہے ٹھیک ہے اس ویسے چینے نراز بھی ہیں اور چینے تھوڑے سے ریلیکٹنٹ بھی ہیں اب ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مطلب کہ آگے میری زبان جلتی ہے آگے چوچے بریک ہی لیل ہے پھر ایف جو موقع تھی فوراں بریک لیل لیتی ہوتی ہے بس اینی کے گل اب آپ کو سمجھ لگ گئے ہوگی کہ چائنہ میں پوری برات کیوں ہم لے کے جاتے ہیں اوہی آجائے نکہ بھی آجائے سارے آجان ابا جی بھی آجان سارے آجان سلو جی چینہ چلیے کیوں جاتے ہیں ہم پوری برات لے کے اعتماد سازی کے لیے لیکن ان کو تو ہمارے وزرہ کے زبان اور لب و لہجے سے ہی تو مسئلہ ہے ہاں وہ لگ بات ہے کہ ہم پہلے سے بھی معاملہ خراب کر کے آتے ہیں ہم نے بڑا شور مچایا تھا آگے واپس کے چین بڑا راضی ہو گیا ہے سی پیکہ اغلا مرلا ویسٹرن روٹ بلا 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 تو ہم نے چھپ گئر کے سن لیا ہمیں پتا تھا اندر خانے کیا ہوا ہے وہ اب اندر خانے سے اصلی خبریں باہر آ رہے ہیں خبر اس میں یہ ہے کہ چائنیز کا اعتماد جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے پرائم میسٹر کا جو اقوام متعددہ کے بعد چائنہ کا دورہ تھا نا اس کے دوران بھی یہ اس لئے امصافی خبر جو دی ہے اس نے اس کے اندر اصل خبر یہ ہے اب وقفہ لیں سامین اکرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر سیرو تھری ڈبل سیرو ڈبل فور ایٹ نائن ون فور ایٹ دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس او سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ سفر ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نیم سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹھا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں درہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئیسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس سیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامن اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیں دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامن اکرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹیفکیشن یوٹیوب کے تھروں مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے 03134850 315 03134850 315 جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیلکل جی بسمیل پہلا میں سے چلی ہامیت کا ہے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ سٹاک مارکٹ کے سیشن میں جو رینکو سسٹم کی بات ہوئی تھی وہ گولڈ پر بہت اچھا کام کر رہے ماشاءاللہ ہامیت صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسے موونگ ایوریجز کے ساتھ دیکھیں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے تو گزارش یہ ہے کہ گولڈ کا چونکہ ڈیٹا اس لیے زیادہ اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے چلنے والی مارکٹ ہے پیر کے صبح مارکٹ آن ہوتی ہے اور جمعے کی رات کو دو بجے باند ہوتی ہے اس لیے آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے لیکن اس کو چھوٹے ٹائم فریم پہ نہ دیکھئے گا یہ آپ کے بعد کا جواب ہے نوریز ناجم تینکیو ویری مچ آپ کے میسیج کا شکریہ وجاہت علی خان کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی گزشتہ روز آپ نے وی لاغ ریکارڈ کروایا پام آئل کے حوالے سے آپ نے بڑی مفصل گفتگو کی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوفٹ کوکنگ آئل ہیں کون کون سے کہ آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں آہا سوفٹ کوکنگ آئل جو ہے جی وہ ایک تو یہ کنولا ہے نمبر دو زیتون ہے ٹھیک ہے نمبر تین وہ کسی تیل در نال ہے سرسو تو ہارڈ ہوگا نا وہ یہ سرسو ہی تو ہارڈ ہے سورج مکھی سورج مکھی ہارڈ ہے سویا بین سویا بین جو ہے وہ بھی ہارڈ ہے اوکی بس یہی نام ابھی ذہن میں آ رہے ہیں تو یہ کنولا ہے یہ زیادہ فیورٹ انڈسٹری کو اس لیے بھی لگتا ہے کہ اس کی پار ایک رئی ایلڈ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یار میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر نا بڑے بڑے لوگوں نے وی لاغ مارے میں لگا چلیں کوئی پاتھ نہیں کسان کے لیے بڑے بڑے وی لاغ کر کے راکھ دیئے خاص طور پر یہ چھوٹی چھوٹی فصلیں آلٹرنیٹیو کراپ کی طرف موکر آ رہے آپ مجھے سمجھ آئیے کہ یہ جو پچیس پرسنٹ کارٹن کی فصل ڈراؤپ ہوئی ہے یہ کیوں یہ ہے یہ رکبہ گیا کہاں پہ لوگ آلٹرنیٹیو کراپ پہ جا رہے ہیں ان میں بچت بہت زیادہ اب آپ دیکھنا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے لیسن جو ہے لیسن وہ ڈیڑھ سو تو تھکے سے تھکا کسان بھی ڈیڑھ سو من اٹھا لیتا ہے نا ایک ایک کر سے تھوڑا سا ایفیشنٹ فارمر ہو تو کام دو سو ڈائیسو پہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہم کہتے ہیں نہ ڈیڑھ سو نہ ڈائیسو سو من ٹھیک ہوگے اب سو من ہی پیداوار ہوتی ہے مکہی کی یا ہائیبریڈ رائیس کی ٹھیک ہوگی ہائیبریڈ رائیس جو ہے وہ کسان سے چونہ جو بکھتا ہے وہ پچاس روپے پنتالیس روپے چالیس روپے بکھتا ہے پر کے جی پر کے جی اور لیسن کسان سے جو ہے وہ اسی روپے سو روپے اٹھایا جاتا ہے پر کے جی پر کے جی مارکٹ میں تو اسی روپے پاؤ بکھتا ہے جی وہ کہتے ہیں جی ہم نے میں منیمم کی بات کر رہا ہوں ویسے وہ کسان تو کہہ رہا تھا میں نے دو سو ایک سو اسی اور ایک سو ستر روپے کیجی بیچا ہے ٹھیک ہے میں تو منیمم کی بات کر رہا ہوں تو پھر بھی ریونیو ڈبل ہے یار ڈبل ہے اور مزے کی بات یہ کہ نہ اتنی کھا دے نہ اتنا مہنگا بیج آٹھ کلو بیج ایک اکڑ میں پڑتا ہے ٹھیک ہے اور پینتیسو روپے کا من مل جاتا ہے یعنی پینتیسو کے بیج میں آپ پانچ اکڑ لگا سکتے ہیں اس طرح کی اور بھی بہت ساری وہاں پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یار میں آج دیکھتا رہا ہوں سارا تو بلکہ آج کل میں یہی دیکھ رہا ہوں جردن نالج کے لیے لیکن سوشل میڈیا پہ تو کومنٹ کرنا نہیں ہوتا ہے میں پھاڑ کے نہ لیا یہاں تو پھر میں اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اپنا نالج بڑھاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن دیکھ رہی یوٹیوب کی جو ویڈیو اور ویلوگز ہے اس پہ جب بھی میں یہ بات سوچتا ہوں مجھے ہس ہی آجاتی ہے پوچھیں کیا سامین اکرام میں آپ کو بتاتا ہوں سامین اکرام میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقتی وی اندر کی بات کیا ہے حقیقتی وی وہ آج کل انہیں فتوے لانے شروع کرتے تھے مولانا سمیوں لگتے کفر کے فتوے لگا رہا ہے پاہ میں تو پنڈی بیٹھا ہے پاہ میں اسلام آباد بیٹھا ہے مولانا فضل رمان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی دادری یہ چینل ہے یوٹیوب کا مولانا فضل رمان صاحب کی کل میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی ہے مولانا ایک جلسے میں آ رہے ہیں یار مجھے تو خوف آنا شروع ہو گئے جس دیوانگی سے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں ہم ان کو ایسی مزاق کر دیتے ہیں کس دن ایسا ہی کوئی دیوانہ جو ہے وہ آپ کیا میرے گلے نہ لاغ رہے ہیں لہذا ان کا نام احترام سے لیا کر بھائی اچھا جی لیکن اکیگر ٹی وی میرے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہا ہے نا یہ بتا دیں بس جب تمہیں پتا ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کے موں سے سننا چاہ رہے ہیں میں تو بس میں نے بات سنی نہیں میں اس وآل سنا ہی نہیں محچوب جی محمد احمد کا میسیج ہے اور آپ نے توصیفی کلمات میرے لئے لکھ دیئے کہتے ہیں آپ نے سٹاک مارکٹ کے متعلق پل بیک کی جو بات کی تھی وہ صحیح کی تھی تباہی پھر گئے یہ سات سو پچاسی پوائنٹ جو پرسوں مارکٹ گری ہے پرسوں ترسوں اس کی بات کریں مہربانی کر کے آگے کا بتا دے آپ سٹاک مارکٹ کا سیشن ہو رہا ہے یہ ستائیس اکتوبر کا آپ تشریف لائیں اس میں آپ کو مارکٹ کا سٹکچر بتاتا ہوں اور سٹاک مارکٹ کے سٹکچر کو پڑھتے کیسے ہیں وہ بھی اپنی میکسیمم کیپیبلیٹی کے مطابق انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ جمیل احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں کوئی مخلص آئی سپیشیلسٹ سجسٹ کر دیں مخلص کی کیا تو جمیل احمد ہے کہ یہ اپنا بات پر جیما صاحب نے نہیں نہیں یہ جمیل احمد ہے جمیل صاحب ہم تو بات صاحب کو جانتے ہیں بات صاحب تو ہے نا مطلب کہ اگر بندہ کمیرشل معاملہ ہوئے ہاں بات صاحب نے اپنا جو اللہ باستے کام کرنا وہ ہر چھے مینے بعد پندرہ دن کے لیے نکلنا ہوتا ہے برنہ تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ فیس لیتے ہیں اگر تو آپ وہ فیس افورڈ کرتے ہیں تو ان سے اچھا آئی سپیشلسٹ کوئی نہیں ہے اس وقت پروفیسر ہے فول اگر آپ نے نہیں کرتے فیس افورڈ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں کم نیوہ نیوہ مفتو مفتو ہو جائے یا کم از کم انہاں سعودی پرچی لگے تک کام ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر مین مارکٹ گلبرگ دیکھی ہے جو کہ یقیناً دیکھی ہوگی جو کہ یقیناً دیکھی ہوگی مین مارکٹ گلبرگ سے چار پانچ رہستے نکلتے ہیں ایک تو مین بولیوارڈ کی طرف چلا گیا جہاں سے آپ اینٹر ہوں گے اس کے بعد جلال سنز کے ساتھ ایک رہستہ چلا گیا جو کہ حالی روڈ پہ جا رہا ہے اور مین بولیوارڈ کے پانچ رہا ہے ٹھیک ہوگی پھر ایک رستہ وہ نکلتا ہے کہ جو جا کے ظہور لائی روڈ کو ٹاچ کرتا ہے گول چکر سے تھوڑی در پہلے جیسے ہی آپ اس رستے پہ پڑیں گے تو الٹی طرف ایک چھوٹا سا پارک آئے گا اس پارک کے آگے کھوکے کھوکے لگے ہوئے ہیں مثلا رزوان برگر بھی اسی سڑک پہ تو اپنا کیا نام ہے وہاں پہ جا کے نا یہ جو سری لنکن ہے نا ان کا ایک آئی ہاؤسپٹل ہے آئے 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 ٹھیک بیسٹ آف تا بیسٹ ڈاکٹر ہے اور بڑا ہی غیر معروف ہے وہ بنیادی طور پہ سری لنکن جو آئی کے اتیاد دیتے ہیں نا آنکھوں کے اتیاد دیتے ہیں جی جی وہ یہاں پہ مگوانے کے لیے اور جن لوگوں کو لگنے ہوتے ہیں ان کی اس کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے وہاں پہ جو پاکستانی ڈاکٹروں کو نکال کے وہاں پہ جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہ تو وہو کر کے پڑھتے ہیں نا اگر وہاں پہ آپ سری لنکن ڈاکٹر کو دکھا پائیں نا تو شاید پاکستان میں اس سے بہتر کمپیٹنٹ اس مفت میں جو فسیلٹیز ہیں ان میں نہ ہو میں مفت میں فسیلٹیز کی بات کر رہا بیسے تو بہت کمپیٹنٹ پاکستانی ہاں وہاں پہ جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہ وہو والے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہوگا ایک تو یہ جگہ ہوگئی یہ اگر آپ اگر آپ کا دل آپ کو نہیں ملتا فرض کریں تو نیروں نیر چلتے جائیں ہاں اور اپنا نیر سے جو سڑک سیچوان والی روڈ آگئی پہلے جناہ اسپیٹل آئی پھر ڈاکٹر اسپیٹل آئی آئی پھر سیچوان والی آئی پھر سیچوان والی روڈ کے بعد جو روڈ آتی ہے جو سیدھی جا کے ایکسپو سا اینٹر کو لگتی ہے اس روڈ کے اوپر ہے مغل آئی ہاسپیٹل کیا بات کہہ لیا آپ نے مغل سٹیل آلے نہیں ہے یہ ان کا ہے جوید مغل صاحب ان کا ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وی تیر پہ کی پرچی بنتی ہے اور اس کے بعد کا سارا پروسس اس میں فری ہوتا ہے یہ اپنا مغل صاحب جو ہے یہ اپنا پورا جو جو لکاچ شکاچ جو ہے نا وہ ادھر دے دیتے ہیں تو بہت اچھی جگہ ہے یہ میں سارا بے ساروں والی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی افورڈیبیلٹی نل ہے نا تو کرایا دے پار لوگے نا اتھے جاندہ بس اسے پہن جاؤ اور مخلص کے کئی مطالب ہیں ایک بندہ کہتا ہے یا ڈاکٹر ٹھیک ہونا چاہیے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے دوسرا کہتا ہے مجھے فینینشل پرابلم بھی ہے تو یہ ایک زیادہ مطالب ہیں آپ کی بات کے جی 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 تو وہاں پہ بھی مغل ٹرسٹ آئی ہاسپیٹل کے اندر بھی ڈاکٹر ایوب صاحب ہیں بڑا نام ہے ان کا اور پتہ نہیں اب وہ ہیں وہاں پہ کہ نہیں لیکن وہ ہیں اور بہت ہی میرا ذاتی تھی جربہ ہے کہ بہت ہی رحم دل پروفیشنل اور کامپیٹنٹ آج تو وہاں پہ بس آپ کو جانا ارلی اندہ مارننگ پڑے گا تاکہ آپ ارلی ٹوکن لے کے لائن میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر اینک لگنے تک کا مرحلہ اسی پرچی میں تیع ہو جائے گا اینک لگنے اینک آپریشن کے بعد لگنی ہے یا پہلے لگنی ہے وہ سارے مراحل اسی پرچی میں تیع ہوں گے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے گا ٹھیک ہوگی جی اچھا جی بتائیں بتائیں میں کہا بات لمبی ہو رہی ہے موغل صاحب کے مشہوری کر رہے ہیں نہیں موغل صاحب نے اگر کوئی اچھا کام کیا دیکھیں ان کے سٹیل کی ہم نے مشہوری نہیں کی کبھی بھی کیونکہ وہ آپ ٹو در مارک نہیں ہے اور کروں گا بھی نہیں کبھی کرنے بھی نہیں دیں گے لیکن جو انہوں نے نیک کام کیا اس کی مشہوری تو ہم کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا فرض بھی ہے تو چلیں فیلحال ان دو پہ گزارہ کار لیں اگر ان میں سے کہیں پہ بھی بات نہ بنی تو پھر متائیے گا پھر ہم آپ کو مزید مخلصین بتائیں گے اسی طرح ہمارے بیشتر لوگوں کو نہیں پتا وہ جو ہوتا تھا نا ٹی بی سیٹی میں ایک ڈینٹل ہاسپٹل کیا نام تھا اس کا یار پاکستان کا سب سے لہور کا سب سے بڑا ڈینٹل ہاسپٹل ہے وہاں پہ بچے بچیوں کا داخلہ ہوتا تھا سادر جی ایک تو وہ بات شہر ہی بات جد کے پاس سرکاری سرکاری اس کا کیا نام ہے بھلا ڈینٹل کالیج کے نام سے ہم اسے جانتا ہے نہیں اس کا خاص نام بھی ہے جس کا دوسرا کیمپس جو تھا وہ بنا تھا جوہر ٹاؤن میں اور دس سال جو شباز شریف نے عبادنیوں نے دیا اور ہم نے اس پہ بھی ڈٹ گئے شباز شریف پہ تنقید کی پورے دس سال ٹھیک ہے اس میں جائیں آپ میں نخلی پچاس روپے کی یا اسی روپے کی پرچی ہے اس کے بعد دانتوں کی سکیلنگ سے لے کہ صفائی ستھرائی روٹ کنال سارا تھا اس اسی روپے کی پرچی میں ہو جاتا ہے اور ہمارے بیشتر لوگوں کو نہیں پت ٹھیک اس طرح کا ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور درائیو اینڈ روڈ پہ بھی کیا ہوا ہے انہوں نے لیکن اب سنا یہ کمرشل ہو گئے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو یہاں پہ ڈاکٹروں ڈاکٹر نہیں بلکہ بچوں کے ہاتھ معاملہ دے دیتے ہیں میں نے لہور کے دو کونوں میں آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ تیسے کونے میں رہتے ہیں تو یہ جو نیر ہے تاجپورا سے آگے اس وہاں پہ وہ یونیورسٹی آف لاہور کا ایک ڈینٹل کالج ہے پچھلے ڈینٹل کالج کی آپ نے بات کی اس کا نام پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل ہے اچھا جو بات شرحی مسجد کے ساتھ ہے اچھا پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل بھئی میں میجھے ایک دو دفعہ تجربہ ہوا ہے ٹھیک وہ اللہ بخشے میرے دانت میں تکلیف تھی تو میں دفتر نہیں گیا تو فلیٹ پہ بھی سویا وہ ونس اپون ایٹ ایم تو اللہ ان کو کرور کرور دنر تصیب کرے صفدر چودری صاحب تشریف لے ٹھیک انہوں نے مجھے کہا اوٹ میں اوٹ پہ تو چلو تو آج لیا کیا یہ میں کہا چلو چال لیں تو ہم چلے گئے تو مجھے وہاں پہ لے گئے وہاں پہ جا کے وہاں پہ اس سمانے میں داس رفع کی پرچی تھی داس رفع کی پرچی بنائی انہوں نے پوری طرح جناب وہ کام بھی کر دیئے دانتوں کے جو نہیں کرنے والے تھے ٹھیک اب تو خیر وہ پائپ کی وجہ سے ہمارے دانت ویسے ہی خراب ہو گئے ہیں لیکن مجھے بڑی خوشکوار ہے رہت ہوئی جی اس دن وہاں پہ جا کے یہ کوکامز کا مہائش سے میرا شہال ہے کوئی تیس ایک سال پہلے کی بات میں اگر سے گیا نہیں دوبارہ لیکن ان کی تعریف کرنا تو ہمارا حق کرنا کہ انہوں نے اچھا سلوک کیا تھا جی ٹھیک ہے دادا جی اگلا میسج پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروگرام میں بات آپ کر دیتے ہیں چونکہ ایکسٹرنل افیرز میں نے دیکھنے ہوتے ہیں اور توپ کے آگے میں کھڑوں بی بیوں نے میسج کر کر کے کر کر کے دادا جی جینا محال کر دیا کس بات پہ اب اسی سنسلے میں سمینا سلم کا میسج سنیے فرماتی ہے آپ نے گزشتہ پروگرام میں بڑی زیادتی کی آپ کا گھر میں داخلہ بند نہیں ہوا جو آپ چار بی بیوں کا مشورہ دیتے پائے گئے ہیں اور اس کے فوائد گرم آ رہے ہیں یہاں تو ایک کا خرچہ اٹھانا بہت مشکل ہوا ہوا ہے یار میں نے وہ اشتہار آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کون سا والا میں آپ کو وہ اشتہار جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایک خاتون نے جانگ اخبار میں اشتہار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے ہزبنٹ جو ہیں ان کی عمر بیالیس سال ہے اور وہ مغل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اوکی سپیٹنگ ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں ان کی دوسری بیوی ہوں اور کچھوں کے گھر کے اندر حالات ذرا مناسب نہیں ہے لہٰذا ہم دونوں بیویوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے لیے تیسری اور چوتھی بیوی کا بھی انتظام کیا جائے ٹھیک ہے اوکی تیسری اور چوتھی بیوی جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر اور عالمہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے تیس سے باتیس سال پینتیس سال تک ان کی عمر ہو تو قابل قبول ہو اے اشتہار چھپے آیا آپ آئی میں ہیں انداز ہوتے کی کرا یہ خاتون جس نے اشتہار دیا ہے جگرہ دیکھیں اس کا یہ سیدھی جنت میں جائے گی سیدھی جنت میں جائے گی وہ جو رضوان کھڑا ہوگا نا جنت کے دروازے پہ انہیں بھی سلوٹ کٹ کے مار جا بی بی تو اندر جائے یہ دوسری والی محل انتظار کر رہا ہے تمہارا یہ دوسری والی کی بات کر رہے ہیں پہلی والی کے کیا درجات ہے وہ جنت سے بھی تیس کلومیٹر آگے اب اگلی بات یار پوچھیں نا ایک دل جلے نہیں اشتہار پہ جب میں کہا واہ میں وہ اشتہار لوگ آگے رکھے آیا میں کہا ثبوت رہے تاکہ بروقت ضرورت کام آئے دادا جی میں ایک نیا بیانیاں لے کے حاضر ہوں اور توجہ دادا جی بہا حاصیت مسلمان مسلمان ہونے کی قیمت ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ویزا جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں اس کا نہیں ملتا معاشی پابندیاں ہیں ایک قیمت ہے نا مسلمان ہونے کی مسلمان ہونے کی قیمت ہے وہ جو کہ میں اور مجھ سمیت سارے مسلمان ادا کر رہے ہیں مجھے پڑھا لگیا تو کدھر جا رہے ہیں تو جو مسلمان ہونے کے فوائد ہیں وہ کیوں نہیں میرے سمیت پا رہے ہیں یہ نیا بیانیاں لے کے مارکٹ میں یہ جو کہندہ میں اگل نہ کرنا ہوں میں نے یہ بات کی تھے آپ مجھے یاد آگیا میں نے کیا بات کی آپ کپیسٹری کی بات کر رہے تھے میں کپیسٹری کی بات کر رہا ہوں مجھے تو ازبر یاد ہے ساری بات یہ تو یہ تو خواتین و حضرات ایک نیچرل سی بات ہے آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ٹھیک ہے دنیا کے اندر ہماری خواتین ارلی ایج کے اندر بوڑی کیوں ہو جاتی ہیں اور مرد ابھی تک جوان ہوتا ہے حالانکہ ہمارے ہاں آئیڈیالی کپل اس طرح بنایا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد سے چار سے پانچ سال چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود عورت پہلے بوڑی کیوں ہوتی ہے اسی لیے کہ اوور برڈن کر رہے ہیں آپ اس کو اس کی پرسنل لائف ہی کوئی نہیں گھر کے اندر یا اس کے ہزبنڈ کی لائف ہے یا اس کے بچوں کی لائف ہے ٹھیک ہے وہ اپنے لیے کیا کرتی ہے اب ذرا اخبار میں ٹی وی پہ میڈیسن کی کمپنیوں نے اشتہار دینے شروع کی ہیں کہ یہ دودھ پیا کرے تاکہ اس کی ہڈیاں مضبوط رہے ڈیکنگ نہ ہو اس کے جسم کا زوال جلدی شروع نہ ہو جائے لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس بیچاری کی زندگی جو ہے وہ اپنی تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن اس نے یہ رستہ خود بند کی ہے اس میں کسی کا کہہ غزور ہے نہیں تو وہ رستہ میں تو کہہ رہا ہوں گی وہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے اپنی جانوں کے اوپر اے ایمان والی ہو اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو اگلی بات سنیں فساد برپا ہوئے شہر میں دادا جی اس پروگرام کے بعد بہت سے جو مرد حضر آتے ہیں بہت سے نہیں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے خوشی کا اذار کرتے ہوئے دادا جی کو ایک پپی ادھر ایک ادھر نہیں ہم نہیں مانتے کیک پہ جو اور آخری تلاہ تک یا امرت سری سویٹ دے لڈو پہ جو اور آخری تلاہ تک دو تین بندے خوشی سے دیوار میں بھی بچ گئے تھے نہیں جی امرت سری سویٹ کے لڈو کے علاوہ کوئی مبارک بات پپی شپی قبول نہیں کی جائے کیا ایسی تیسی تواری ہم آپ کا کیس پلیٹ کر رہے تو اسی پپی دے کے پھارا ہی جناب لیکن مجھے آپ سے ایک اختلاف ہے دادا جی ایک رہا ہمارے ہاں کپلز کو دیکھا جائے تو خواتین نسبتاً جوان لگتی ہیں مرد جلدی ڈھال جاتے ہیں نہیں نہیں یار میں تو کلٹا دیکھا خواتین کو تو ٹینشن کو نہیں ہوتی گھر میں رہنا اپنی مرضی سے کھانا پینا یار یہ بھی ایک طبقہ ہوگا لیکن مجھورٹی میں نے جو خواتین دیکھی ہیں انہیں گھر کے اندر پاغل ہی ہوتے ہوئے دیکھا کبھی وہ نوکرانی کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تم نے یہاں سے صفائی تھی ایک طرح سے نہیں کی کبھی وہ جناب بیٹے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تم نے شرٹ نیچے پھینکٹی ہوئی تھی حالانکہ آتنا شروع خود ہی خراب کیتی ہیں ان دیا نے لیکن وہ ہر ٹائم نہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے ان کی جبکہ مرد جو ہے اس کی نسبت اس کی ٹینشن کی جو ہوتی ہے لیول دوسرا ہوتا ہے وہ کاروباری ٹینشن میں ہے اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی ٹینشن کی ٹائپ ہوتی ہے لیکن یہ جو خود ساختہ ٹینشن ہماری خواتین نے پال لی ہیں اور وقت سے پہلے یہ بڑھاپے پہ جا گرتی ہیں بڑھاپے میں جا گرتی ہیں یہ زیادتی کرتی ہیں اپنے ساتھ انہیں چاہیئے کہ اپنا بوجھ بانٹ لیں شرارت کیوں نظر آ رہی آپ کی آنکھوں میں مجھے یہ بات کرتے ہوئے میں تو ان کی ہم دردی میں بات کر رہا ہوں یار آپ میری نیت پہ شاک کرنا بلکل شاک کر رہا میں آپ کی نیت پہ چلو آگے چلو آج کے دن کا آخری میسیج زشان احمد کا کہتے ہیں دادا جی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی سوشل پروجیکٹ دس سال سے زیادہ نہیں چلتا مزید یہ فرمائیے کہ پروجیکٹ ہمارے ہاں ناکام کیوں ہوتے ہیں بنیادی طور پر ہمارا پروجیکٹ چلانے کی نیت نیتی نہیں ہوتی پہلے دن سے ہماری نیت ہوتی ہے کہ پیسے لاب دن دیاری مار لیں دیاری بھی نہیں حکومتی سطح پر کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ ایمپورٹ بیلنس ڈیسٹر اپ ہوا ہوا ہے تو یہ چار پیسے اگر ادھر سے مل جائیں تو یہ سال مرا اچھا گزر چکتا دھکا لگاتے ہیں نا وقت کو ہاں تو اس وجہ سے جب آپ لانگ ٹرم کے لیے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے ایک بات اس وجہ سے بھی نکام ہوتے ہیں دوسری وجہ ہوتی ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے نا وہ کہتی ہے نے 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 تو انہوں نہیں پتا میہ داسنا اور پھر میں میہ داسنے میں لگ جاتی ہے اور تازہ ترین کیجویلٹی آپ نے دیکھی نہیں جنہوں نے باہر کھڑے ہوگے کہا تھا اللہ اندر بیٹھے ہیں انہوں تھے کچھ آندہ ہی نہیں اسی آمانگے تھے ٹھیک ہے نا یہ کیجویلٹی نہیں تھی یہ ڈیسٹر تھا آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہوا اس قوم کے ساتھ ہر پروجیکٹ انہوں نے کھول کے دیکھا اور ہر پروجیکٹ ڈیلے کیا اور ہر پروجیکٹ کب بیڑا گا ایک پروجیکٹ اگر آج مکمل ہونا ہے اور وہ نہیں ہو پایا اور وہ کل مکمل ہوتا ہے تو مہنگا ہوگا اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں پھر سالوں کے ڈیلے آگئے ہیں ٹھیک ہے نا بنا ہوا پروجیکٹ پڑا ہے اور انشٹرین نہیں چلنے دی گئی اور نہیں جلنے دی جائے گی یہ میرا تھیسز ہے کام تو جب تک مشاور کا بی آر ٹی مکمل ہو کے چال نہیں جاتا تب تک لاہور کی نہیں چلے گی تاظر جی کام تو بڑی زور و شور سے اس پہ ہو رہا ہے کر رہے ہیں کام تو بہرحال یار مجھے نا کچھ باتوں کا دوکھ ہوتا ہے جیسے کرک سے آ کے بچہ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑتا ہے پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ میرے دیئے ہوئے ٹیکسوں سے چلتی ہے اہل پنجاب کے ٹیکس اور ایک سیکنڈ سے پہلے پنجابی بغیرت پنجابی بغیرت پنجابی بغیرت لوٹ کہا گیا یعنی وہ اس کو یہاں پہ ہوسٹل بھی فری ہے ٹویشن بھی فری ہے صرف میس کا اس نے خرچہ دینا ہے میرے خرچے پہ میرے خرچے پہ پڑڑ رہا ہے نا اور ساز میں مجھے گالی بھی دے رہا ہے یہ بڑی جو ہوتی ہے نا دکھ کی بات انفارچنیٹ ہے نہیں ہونا چاہیے اور یہ جنہوں نے کہا نا کہ ہمیں صاحب آتا ہے اور ہم آگے یہ کر دیں گے سامین اکرام میں بتاتا ہوں آپ کو وہ یہ وہ والی پارٹی ہیں اور دیکھ لیں انہوں نے بیڑا گھڑک کا دیا تو سامین اکرام میں آپ کو بتاتا ہوں اصل خبر جو میڈیا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا وہ آپ کو حقیقت ٹی وی بتائے گا لیکن یار تو اس بات پہ نہ جا اصل میں جو بات ہے وہ دے تی علاقہ تو زیادہ فالور دیں جی جی جناب جڑے نے دس ہزار کراوس نہیں کار سکے دادا پوتا شو ٹھیک ہے نا دادا یہ لوگ دیکھتے مطبع میں کیا کہوں تماش بین کھوں لوگوں کو نہیں تماش بین نہیں ہے سنسنی کی پسند کرتے ہیں دنیا کے اندر مرسیڈیز کتنی بنتی ہیں سال میں چاندہ سو بھی نہیں ہوگی سار ہزار یا پانچ ہزار پوری دنیا میں بنتی ہیں اچھا اوکے ٹھیک ہے اور سزوکی مہران کتنی بنتی ہیں دنیا کے اندر جو پرسٹیجیز چیز جو ہوتی ہے وہ لیمیٹڈ ایڈیشن میں آتی ہے ایسے ہی ہے میں نے دادا پوتا شو سب کو سنانا بھی نہیں ہے جو پرسٹیجیز ایڈیشن میں آتی ہے اس لیے اور یوزر بھی اس کے زیادہ ہوں گے سزوکی کے یوزر زیادہ ہوں گے بلکل ایسے ہی ہے مجھے یاد ہے کہ جب گاڑی لینی تھی نا پہلی گاڑی تو اس زمانے میں ایک گاڑی ہوتی تھی بلینو کے نام سے بلینو سزوکی والوں کی ہاں دوزار ایک تک آتی رہی ہے برنی باندھ نہیں ہوئی تھی پہلی گاڑی لینے کی بات کر رہا ہوں تاتا تاتا آئی تھی تو میں نے کہا کہ لے لی جائے یہ اچھی ہے گاڑی سزوکی کی آپ آپ سوچیں مائی صاحبہ نے کتنا سٹرونگلی ری ایکٹ کیا کیوں انہوں نے کہا سیڈان بھی لینی ہے تو بھی سزوکی تھی لے لی ہاں سزوکی فارغ کہتا تھا جی ہے کہتی ہیں ٹھیک ہے نا ہونڈا سے کام بات نہیں کرنی آپ نے میں ٹھیک ہے پہلے تو ہی دینے نے ایسی لیا جائے نہیں سبیٹے گفت گو اللہ سامین اکرام ہم نے ساڑھے چھے لاک کی گاڑی لی تھی ہو چلائی پھر کافی عرصے ہاں سامین اکرام کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہمارا سمائی اور دیکھیں آج کے پورے پروگرام نے ہم نے مولانا فضل الرحمان کے حاک میں کیا مخالفت میں بھی کوئی بات نہیں کی کہ ہمارے اوپر پولٹیکل پروگرام ہونے کا ٹھپانا لگے ہم جو ہیں وہ اکانومی کا پروگرام ٹھیک ہے اور دوسری یہ وہی یاد دہانی کہ ہم اس سنڈے کو انشاءاللہ دادا پوتا ٹریننگ ورکشاب کے نام پہ محفل برپا کریں گے آپ جو ہے وہ اس میں جوک جد جوک تشریف لائی ہے اور آنے سے پہلے اپنا جو سیٹ ہے وہ بوک کروالی جئے ہاں اس دفعہ جو ہے وہ مطلب کے تھوڑا سا ارگنائز کرنے کے لیے احضر کر رہا ہوں میں آپ سے اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین آمین دادا جی بہت جو گیا سامنے گرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میں ازبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر سیرو تھری ڈبل سیرو ڈبل فور ایٹ نائن ون فور ایٹ دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ سفر ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نیم سے یوکے فورم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فورم یوکے فورم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹھا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گنگناتے رہیں بہتر ہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس سیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ